سبر کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں بعض لوگ تکلیب برداشت کر لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے اٹھ کے مسجد نہیں آتے ہیں بعض لوگ دکھوں کا پروانی کرتے لیکن پانچ نمازیں باجماعت نہیں پڑتے یہ سبر نہیں ہے سبر کی بنیاد یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے اللہ کے دین پر ڈٹ جاتا ہے رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعَبُدُهُ وَاسْطَبِرْ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہی ہے رب آسمانوکا اور وہی ہے رب زمینوکا فَعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ عبادت اسی رب کی بجال آؤ اور اس بات پہ ڈٹ جاؤ سبر کرو کیونکہ اصل زندگی کا مقصد تو عبادت یہ ہے وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا اس رب کی عبادت پہ ڈٹ جاؤ مضبوطی دکھاؤ تکلیفوں کو برداش کرنے کے باوجود عبادت بھی خلل نہ آنے دو وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے اس کے ناموں جیسے کسی کے نام بھی نہیں ہے اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا یہ سبر کی پہلی قسم ہے سبر کی دوسری قسم یہ ہے اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اسے رک جانا باز رہنا قریب نہ جانا یہ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں صلاحیت و ناقت جس کے اندر فرائض کی پبندی ہوتی ہے پھر وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے وَنَدَلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَهِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہم تمہیں نیکی کے ساتھ بھی عزمائیں گے اور برائی کے ساتھ بھی عزمائیں گے عزمائش تو آئے گی اس لیے مومن یہی کہتے ہیں جو اللہ حضرت جلال نے قرآن میں فرمایا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا ہمیں دنیا میں کوئی بھی تکلیف اور مصیبت اور دکھ اور پریشانی پہنچتی ہے تو ہمارے رب نے لکھی ہوگی تو پہنچے گی وگر نہ نہیں پہنچے سبر کی ایک تیسری قسم بھی ہے اللہ کے تقدیر کے فیصلے ہیں وہ کسی کے لیے وقتی طور پر تکلیف کا باعث بنتے ہیں حالانکہ اس وجہ سے اللہ نے کتنے درجات اور کتنے مقام اس کا بلند کرنے ہوتے ہیں وَالصَبْرُ مَطِيَّةُ لَّا تَكْبُو سبر ایک ایسی سواری کا نام ہے جو اس میں سوار ہو جائے کبھی یہ سواری اسے گرنے نہیں دیتی اور سبر انسان کو کندن بناتا ہے اور بے سبر انسان کو زنگ علود کر دیتی